کچھے کے علاقے کے حوالے سے میں آپ کا کمنٹ جانا چاہ رہا ہوں بارہ افراد بارہ پولیس ایلکار انہوں نے شہادت وہاں پر نوش کی ہے سیکیورٹی کا مسئلہ ہے لیکن کوئی بھی حکومت کامیاب نہیں ہو پر اس میں میں یہ ارز کروں گا جی کہ یہ جو کچھے کا ایریہ ہے یہ تو بالکل وہ ٹھیک راج صاحب نے کہا ہے کہ یہ مقامی لوگ ہوتے ہیں تو یہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ جتنے بھی یہ کچھے کے ایریہ ہے یہ ایک رہیم جار خان کا ایریہ ہے ایک ہمارے ادھر میاں والی کا بھی درہ سندھ کا بیٹ اس کو ہم کہتے ہیں یہ سارا ایریہ جو ہے یہ جرائم پیشہ لوگ ہوتے ہیں ان کی یہ پناہ گاب بنا ہوا ہے اس میں کوئی شک نہیں اور اس میں یہ بھی ہوتا ہے مقامی لوگ بھی ہوتے ہیں پھر باہر سے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی پھر ادھر آ کے پناہ لیتے ہیں لیکن اصل چیز جو اصل ہے نا بھی وہ پولیس کی سٹیٹمنٹ ہے کہ پولیس یہ دے رہی ہے کہ یہ بیس نوجوان چھٹی گزار کے واپس جا رہے تھے اب اس پہ سوچنے والی یہ بات ہے کہ تکھیں یہ ان جیزوں سے خرابی ہوتی ہے کہ اپنی نگلی جنس پہ فردہ ڈالنے کے لیے کہ کیا جو بیس نوجوان تھے انویسٹیگیشن یہ کرنی چاہیے اور اس بات کا پتہ کرنا چاہیے کہ یہ بیس نوجوان جو واپس جا رہے تھے یہ اس ایریے میں آپ کا کرسپونڈنٹ کہہ رہا ہے کہ دن میں بھی اس ایریے سے نہیں گدھرا جا سکتا تو وہ اس ایریے سے چھٹی گزار کے وہ واپس جا رہے ہیں دیوٹی سے واپس چھٹی کی طرف جا رہے ہیں چھٹی کی طرف جا رہے ہیں دیوٹی سے واپس وہ چھٹی کی طرف جا رہے ہیں تو کیا یہی ایک راستہ تھا یا متبادل راستہ انہوں نے کوئی تھا انہوں نے خود نہیں لیا یا وہ کسی آ رہے تھے کسی مشن پہ آ رہے تھے وہ بچے تو یہ چیزیں تو دیکھیں اس میں جب تاک یہ پوری طرح انویسٹیگیٹ نہیں کریں گے کیونکہ یہ واقعہ عام تو ہے نہیں کہ کچھے کے ڈاکوں کا کوئی کسی نے ان پہ ریڈ کیا ہے تو بندے ادھر شہید ہو گئے یہ ایک ایسا واقعہ جس میں پولیس کی نگری جنس نظر آ رہی ہے میرے خیال میں اچھے چلے عام عوام گائی کی مسئلہ ہے کہ ریلیف دیا جائے ان کو اصل فرق اس سے پڑھتا ہے اور ان کو اصل فرق اس بات سے پڑھتا ہے کہ فوری ریلیف میں لے فوری ریلیف کے لیے جو سب سے اہم ایک جگہ تھی وہ تھی جہاں سے وہ سستی چیز خرید لیتے تھے جہاں پہ ہم دیکھتے تھے کہ کوئی چیز آتی تھی وہ ہاتھوں ہاتھ بک جاتی تھی وہ لوگ لے جاتے تھے کیونکہ اگر بزار سے ایک چیز ہزار کی مل رہی ہے تو یوٹیلیٹی سٹور سے آٹھ سو کی مل جاتی تھی اب وہ ریلیف بھی ختم ہو گئے عوام کے لیے دیکھیں بات یہ ہے کہ میں آپ کو ایک بات ارز کر دوں ملازمین کا مسئلہ نہیں ہے ملازمین کے جو خدشات ہیں وہ اپنی جگہ پہ درست ہیں اصل یہ ہوا ہے کہ جو ایمیجیٹ ایک ریلیف ہوتا تھا کہ پیرل ایک یوٹیلیٹی سٹور ہوتا تھا عام دکاندار کے مقابلے میں اس میں کم از کم سب سے پہلی بات یہ ہوتی تھی کہ گورنمنٹ جو اپنا ایک سٹینڈرڈ مقرر کرتی تھی قیمت کا وہ جب یوٹیلیٹی سٹور پہ اگر وہ چیز نہیں بھی ہے تو ایک قیمت کا پتہ ہوتا تھا کہ یہ چیز ادھر سے اتنے کی مل رہی ہے تو دکاندار جو ہوتے تھے وہ کانشیس ہوتے تھے تو زیادہ جس طرح میں اس کر دوں کہ جس طرح انہوں نے پجاب گورنمنٹ نے ایک ظلم کیا تھا ہم کسانوں پہ سات سو انانوے عرب روپے کا جو ٹیکہ لگا کسانوں کو جس طرح یہ راج صاحب نے سبسیدائز آٹے کی بات کی ہے تو اس میں ہوا یہ کہ جب مہتمہ خوراک نے خریدنا بند کر دیا اور اعلان کر دیا تو آٹھ پرسنٹ گندم کی قیمت زیادہ گر گئی گندم پہلے بھی مہتمہ خوراک وہ اطوری نہیں خریدتا تھا پوینٹی پرسنٹ گندم آلموسٹ مہتمہ خوراک ہمیشہ ہر صوبے سے خریدتا تھا تو اس میں یہ ہوا کہ جب مہتمہ خوراک بھی نہ خریدی وہ اس کی جو خریداری ہوتی تھی وہ قیمت کو بیلنس رکھتی تھی تو اب بھی جو یہ ہو جو یہ رائے عوام کو یک دم جو یہ ہونے آپ سمجھیں کہ یہ جھٹکا لگنا ہے بجلی کے جھٹکوں کی طرح وہ یہ لگنا ہے کہ کوئی چیکن بیلنس ادھر نہیں ہوگا کیونکہ ایک بینین کانسل کی سطح تک آلموسٹ ایک یوتیریٹی سٹور بن گیا تھا اور وہ دو تین جو رمضان شریف ہوتا تھا یا اور اس قسم کے جو خاص مواقع ہوتے تھے وہاں پہ سمان بھی پہنچ جاتا تھا اور وہ بیلنس رہتا تھا تو سب سے بڑا جو نقصان اس کا یہ ہوگا کہ وہاں پہ قیمتیں چیک نہیں ہوگی کوئی بندہ بے شک یہ کہیں کہ پرائیس کنٹرول کومیٹیز ہیں سارا کچھ ہیں گراؤنڈ ریلیٹیز ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا جو ہمارے رورل بیس ایریاز ہوتے ہیں تو سب سے بڑا نقصان ہوئے عوام کا بلکل ایسی بڑا نقصان عوام کا ہوئے مرک صاحب کل کیا ہوا بتائیے گا سب کو کیا محول تھا آپ لوگ جلسے کی تیاریاں پوری تھی نکلنے والے تھے کیا صورتحال تھی کیا بنا پھر کیا وجہ آپ کو نظر آئی کہ کیوں ملتوی کر دیا گیا دیکھیں جی بات یہ ہے کہ جلسہ تو چار دن سے شروع تھا جب سے اس گورنمنٹ نے اوپر ریک ڈاؤن کرو کی ہوئے تھے تو سمجھے پہلے بھی میرے ایک پروگرام بات یہی ہوئی ہے کہ جو سیاسی پارٹی ہوتی ہے ان کی اگر موبالائزیشن ہو جائے تو وہ جلسے ہی ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے سارے پنجاب کی حد تک میں بات کرتا کہ ٹوٹل جو تھا انہوں نے ہر جیس بند کی ہوئی تھی ورکرز کے گھروں پہ بھی کریک ڈاؤن ہو رہا تھا تو اس دن تو صبح صاحب کو بھی پتہ ہے ایک ملاقات تو یہ آزم سواتی صاحب گئے ہیں تو انہوں نے سیچویشن بتائی ہے تو اس کے بعد پانی پی ٹی آئی نے جلسے کو پوسپون کی ہے تو وہ ایک میرے خیال میں ایک ٹھیک محسلہ تھا جو سیکیورٹی تریکس ملکہ 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 صاحب یہ جو سوال اٹھ گیا ہے کہ یہ آخر ملاقات میں جو کس نے مدد کی آپ لوگوں کی یہ ایک سوال اٹھ گیا ہے کہ کیا حکومت وقت نے آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا یا آپ کی کہیں اور سے بات ہوئی کیونکہ صبح ساتھ بھئی تو ملاقات کا وقت ہی نہیں ہے جی ملاقات ہماری تو دو بجے کا کہہ کہ ہماری تو چار چار بجے ہوتی تھی جی ملاقات کا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بلکل وقت نہیں ہے لیکن دیفنیٹلی ایک فیسیلیٹیشن ہوئی ہے اس کے ساتھ ہی یہ ملاقات ہوئی ہے یہ تو نہیں کہ ایک چیز کو ایڈمیٹ کیا گیا ہے کہ اگر تحریک انصاف کے ایک تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایڈمیٹ کیا گیا ہے کہ لوگ نکل رہے ہیں اگر یہ نہ ہوتا تو ایک سیاسی جماعت کے فلوپ ہونے کی یا اس کے ایکسپول ہونے کے لیے جلسے کرنا کام ہونے ہی کافی ہوتا ہے کیونکہ سیاسی جماعت نے اور تو کچھ کرنا نہیں ہوتا تو دوسری بات یہ ہے کہ سیکیورٹی کی وجہ سے انہوں نے ملاقات کروائی اور خان صاحب کو بتایا گیا اب جو حالات خان صاحب کو بتائے گئے کہ یہ یہ حالات ہونے ہیں تو اس کے مطابق فیصلہ انہوں نے کیا اور انہوں کیونکہ وہ تو اندر بیٹھے ہیں ان کو تو باہر کا نہیں بتا تو جب انہوں نے فیصلہ کیا تو جلسہ منسوخ ہو گیا تو تیاری تھی تیاری لوگ نکل رہے تھے اور لوگ پہنچ بھی جاتے راستے میں رکاوٹیں بھی ہوتی ہیں لوگ پہنچ جاتے لیکن کیونکہ جلسہ منسوخ ہو گیا تو اب آٹھ تاریخ کو جو جبارہ رکھی ہے اب اس پہ ہم تو بھی تیاری کر رہے ہیں چھلے میں میں اس پہ بات کرتا ہوں آٹھ تاریخ کو آٹھ تاریخ کو آپ کی تیاری کیسی اس پہ بات کرتا ہوں راجعہ کبر صاحب جس طرح وہ فرما رہے ہیں ملک احمد صاحب کہ لوگ نکل رہے تھے تو ڈر گئے وہ لوگ جنہوں نے پھر پیغام رسانی کی آگے دیکھیں اگر تو جیسے ملک صاحب فرما رہے ہیں کہ جو صبح ساتھ بجے گئے وہ بتانے گئے کہ حالات یہ ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ ارادہ کر کے گئے تھے کہ ہم نے جلسہ منصوب کرانا ہے یعنی جو انفارمیشن سواتی صاحب نے یا چیمن طریقہ انصاف نے بانی چیمن کو دی اور اس کے نتیجے میں ان سے فیصلہ لیا یعنی ان کے پاس تو اور کوئی سورس نہیں دی تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ کنونس تھے کہ جلسہ ملتبی ہونا چاہیے یعنی لیڈرشپ سواتی صاحب کتنے عرصے بعد جیل میں گئے ہیں میرا خیال ہے چھ ماہ سے تو کم از کم حمل نہیں سوالا کہ انہوں نے ملاقات کی ہو اس سے زیادہ عرصہ ہو گیا تو اب وہ کیا اب عامل تھے کیا وہ خصوصی ضرورت تھی کہ سواتی صاحب صبح اتنی جلدی اللہ صبح اٹھ کے گئے اور ارادہ کر کے گئے سواتی صاحب کو تو رات کو پیغام مل گیا وہ تو کسی نے فیسلیٹیٹ کیا ان کو جو پیغام ملاقات کا بھی پہنچا وہ بھی تو عمران خان نے جل کے اندر سے کسی کے تھرو پہنچایا وہ تو ہر پہلے بھی دیکھیں اتنے لوگ پکڑے گئے ہیں